تو میں ہوں آپ کو اپنا مہتابلی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل تو دوستو آج ہم موجود ہیں اپنے استاد کے ساتھ اور استاد کے ساتھ جو ہے آنے کا میرا مقصد تھا صرف اور صرف اپنے جو میری تیتر ہیں وہ آزاد ہیں اور جنگلی تیتر کی متعلق سم انفرمیشن صاحب کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا تو چلیے چلتے ہیں دوستو استاد کے ساتھ اور آپ دوستوں کی ویڈیو شیئر کرنا دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ استاد کے ساتھ انشاءاللہ جلد ویڈیو بنائیں گے تو آج جو ہے ہم استاد کے ساتھ موجود ہیں اور استاد سے میں نے زبردستی ٹائم لیا استاد کسی کام سے جا رہے تھے تو استاد کو میں نے روکا اور میں نے کہا استاد آپ سے جو ہے تھوڑی سی ایک ویڈیو بنانی تھی تو دوستو آج جو ہے آپ کے اور ہمارے استاد ہمارے بیچ ہیں اور لینگویج کے لحاظ سے ٹرانسلیٹ میں کروں گا ہو سکتا یہ لوکل لینگویج یوز کریں کہاں کا تو وہاں پہ رہنمائی میں آپ لوگ کی کروں گا اور چلیے چلتے ہیں بگیٹ ٹیم ویسٹ کے اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جو ڈسکیشن ہے وہ ہم بات کریں گے سندھی ٹیتر اور جنگلی ٹیتر کی متعلق تو استاد کے ساتھ آج جو ہے ہم بات کریں گے استاد سلام علیکم مالیکم سلام بابا خیر استاد کیا حال چالے خیر بابا خیر تبیر ٹھیک ہے تو دوستو استاد جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو ہے ہم تو استاد آج ہم آپ کے باتے ہیں جنگلی ٹیتر کے بارے میں آپ سے کچھ سوال کریں گے دوستو استاد جنگلی ٹیتر جنگل سے پکڑے کیسے بندہ پکڑے بابا جا رہی داں میں اسے پکڑے اس کو پجرے میں باندھ کر کے اجا گئے رہی صحیح ہاتھ پھیری خواہ پلائے استاد کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے دام وغیرہ بنانی پڑتی ہے جالی وغیرہ بنانی پڑتی ہے اور ان کو جو ہے ٹریس کرنے کے لیے جو طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے اچھا اس کے بعد پنجرے میں باندھ کریں اچھا تتر ملتا کہاں پہ ہے مطلب ہمیں کیسے پتا لگے کہیں پہ بندہ جاتا ہے جنگل میں تو ہمیں کیسے پتا لگے یہاں پہ تتر ہوگا وہاں پہ زیادہ وڑوں درخت ہوں گے وہاں پہ کیا ہوگا زیادہ تر بابا باندھ جنگل ہوگا نا جنگل میں پکھی ہوئیں گے اچھا استاد کہہ رہے ہیں کہ جنگل ہوگا تو جنگل میں جو ہے پرندے وغیرہ ہوں گے آپ جو ہے وہاں پر جا کے جو ہے ٹریس کر سکتے تو مطلب اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تتر کی بلاری کی آواز اگر آپ کو آ جاتی ہے تتر کا آواز آ جاتا ہے مطلب یہاں پہ تتر ہے اچھا بلکو آہ بولی کر رہا ہے اس سے پتہ لگ جائے گا کہ بھائی ادھر پکھی ہے ادھر پرندے ہیں تو وہاں پہ بندہ دام وغیرہ جالی وغیرہ لگا کر پکڑ سکتا ہے اچھا تو اگر مثال کے طور پر جنگلی تتر ہم نے پکڑ تو لیا وہ اب ہمارے کس کام کا ہے وہ کام کا ہے ہمارے کام کا ہے تیم لگائے گا اسے کل تیم لگے گا بھائے اچھا اس کے اوپر تیم لگے گا ہتھ پھیر چوگا ہوا نا جنگل میں تلے گے اڈو ہیے کھوائے گے تو گریب ہو جائے گا تو اچھا استاد کہہ رہے ہیں کہ ٹائم لگے گا جنگل سے پکڑا ہوتی تر میں نے کہا کہ ابھی ہم اسے کیا کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کو ٹائم لگے گا آپ جنگل میں اسے جو ہے نا دوبارہ لے کر جائیں پنجرے میں ڈال کے اسے ٹائم دیں اچھا تو ہم اسے وہ تو ہم سے ڈرے گا تو اس کو ہم سیٹ کیسے کریں اپنے ساتھ جوڑ میں دوسرا لگائے گا گریب جوڑ میں قریب ہو جائے گا گریب ہو جائے گا تو دوستو استاد نے بہت بڑا انکشاف کی ہے کہ یار اگر تو بھئی استاد نے جو ہے نا ہمیں بہترین طریقہ بتا دیا کہ بھئی آپ جو ہے نا اسے ایک قریب تیتر دیں مطلب ایک ٹیم ہواوا ایک ہاتھ سے جو ہے پلاوا تیتر دیں اس کے ساتھ رکھیں اور ایک جنگلی تیتر اگر اس کے ساتھ ہوگا تو وہ سیٹ ہو جائے گا تو وہ کیسے سیٹ ہوگا اس کے ساتھ جوڑ ہو گئے جائے گا نا سیٹ ہو جائے گا مہینیات میں سیٹ جائے گا اچھا ملو اس کو دیکھے گا جو سیٹ تیتر ہوگا اس کو دیکھے گا اس کے ساتھ اس کو فالو کرے گا جس طرح وہ کرے گا یہ اس کی نکل کرے گا اور اس سے ہمارے ساتھ یہ سیٹ ہو سکتا ہے تو دوستو یہ بھی جو ہے استاد نے بہت اچھا طریقہ بتایا اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو یہ طریقہ بھی ہمارے لئے یہ کم نہیں ہوگا اچھا دوستاد ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ اگر ہم جنگلی تیتر کو پکڑتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھ سے خوراک تو نہیں کھائے گا اگر ہم اسے ہاتھ سے خوراک کھلانا چاہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو بکھ دے چار اٹھ پر اچھا اس کو آپ نے بھوکا رکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے ملہب تقریباً کوئی بارہ گھنٹے تک آپ اسے بھوکا رکھیں اس کے بعد اچھا دوسرے دن تو نہیں کھائے گا نا سرو میں تو بہت جادر کھائے گا میرے گوڑ جائے گا اس کو در بنے نا اچھا خوف ختم خوف ختم ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ کا پرندہ ظاہری بات ہے کہ آپ کے ساتھ سیٹ ہوگا پہلے دوسرے دن تو بھائی سیدھی بات ہے آپ کے ساتھ پرندہ سیٹ ہونا نہیں ہے اچھا تو پہلے دوسرے دن تو ہمارے واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں پرندہ سیٹ ہونا نہیں اس کے لئے تھوڑا سا ٹائم دھرکار ہوگا ہمیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ سیٹ ہو جائے گا اچھا جو بھوک ہم نے دینی ہے اس کے بعد باجرہ ہم اس کو کوپی میں دے سکتے ہیں بلکل ہاں کوپی میں دے دیں تھوڑا سا باجرہ باجرہ مونگ گئے ہیں ایسے ایسے جیسے اچھی اچھی کھوراک جو اس کو پسند آئے پسند آئے تھوڑی تھوڑی دیں تاکہ بعد میں بھوک لگے پھر تم ہاتھ سے دو ہوں گے تو وہ کھانے کے لئے سامنے آئے رات کو ہاتھ پھیرے گا اس کو رات کو اچھا یہ رات کا کیا جا کرے آپ پہلے بھی یہ رات کی بات اچھا مطلب تیتر کو رات کے ٹائم سونے نہیں دے اگر آپ کو دوستو استاد نے ایک بہت بڑی بات بتا دی کہ اگر آپ مثال کے طور پر پرندے کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی سیدھی بات ہے رات کو آپ کو اپنے پرندے کو جگا کر رکھنا ہوگا اور اس کے مطلب جو ہے سر پہ ہاتھ گمانا ہوگا اس کے پنکھوں پہ ہاتھ گمانا اگر آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا ایک کمرے کے اندر صرف اور صرف آپ ہوں اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کا تیتر ہو اس کے بعد اس کی آپ کے اچھے طریقے سے کریں اچھا یہ جو آپ رات کو نہیں سوئے پرندہ تو یہ تقریباً کتنے دن کا پیریڈ ہوتا ہے اجاگہ کتنے دن کا دن ہے اسے جو ہے آپ نے تقریباً دس پندرہ بیس دن کا جو ہے آپ نے اسے جگراتہ دینا ہے اس جگراتے کے بعد آپ کا پرندہ آپ کے ساتھ سیٹ ہوگا مطلب یہ یوں ہے نا استاد آستے آستے بابا سیٹ ہوگا نا جلد بازی علا کام نہیں ہے جلد بازی علا کام نہیں ہے جلدی میں کبھی بھی سیٹ نہیں ہوگا نہیں نہیں اس چیز کا مطلب گیرنٹی ہے پندرہ ویلی پندرہ ویلی پندرہ ویلی ہے وہ حتبت فیرے گا روز روزانہ روز چھوڑنا نہیں ہے بھی چھوڑنا نہیں چھوڑے گا چلے آ جائے گا جنگل کا ہے پکھی اب وہ خراب ہو جائے گا دوبارہ وہ محنت آپ کی فضول چلی جائے گی تو اس کے لئے آپ کو جو ہے ریگلر ٹائم دینا ہوگا استاد کے بقول بھئی اگر آپ نے جنگلی تیتر پکڑا ہے آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یار ایک تو آپ جنگل سے پرندہ پکڑو نہیں جنگل کا پرندہ کام کا نہیں ہے ایک تو آپ پکڑو نہیں اگر آپ پکڑتے ہیں تو آپ اس کی خدمت خدمتیں محنت لگے گی زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ محنت لگے گی اس کے بعد سیت ہوگا آپ کے پاس جو سندھی تیتری تھی پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی تو وہ سندھی تیتری آپ نے کیسے سیت کی تھی اس کا کیا سین تھا وہ چھوٹڑا بچہ تھا جنگلی تیتر دوستوں میں نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اسٹاد کی کافی دوستوں نے دیکھی بھی ہے جن دوستوں نے نہیں دیکھی وہ چینل پہ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے اس ویڈیو کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں ایک جنگلی تیتری تھی اسٹاد کے پاس اور اسٹاد نے جو ہے وہ جنگلی تیتری جو ہے سیٹ کیوئی تھی اور اسے آزاد کر کے دکھایا تھا وہ جنگل کا تیتر تھا اور دوستوں نے بھی اسے دیکھا بہت زیادہ ہمیں پیار کیا اس ویڈیو پہ تو آج کی ویڈیو اسی لیے میں ایک مرتبہ پھر استاد کے سامنے استاد کے ساتھ بنا رہا ہوں تاکہ آپ دوستوں کی بہتر سے بہتر رہنمائی جو ہے میرا چینل کر پائے تو ہاں استاد کا بتائیے وہ تٹری آپ نے کیسے سیٹ کی تھی کیا تھا چھوٹی تھی میں نے سیٹ کی تھی تیار کی تھی صحیح ابھی پھر چھوٹی کتنی تھی کتنی عمر تھی عمر کتنی ہوگی اندازہ اندازہ میری مہینے کھان کی تھی ایک مہینے کا بچہ آپ نے پکڑا تھا ایک مہینے کا بچہ تھا پھر میں نے تاچہ پھر تیار ہو گیا پھر بڑا ہو گیا جب آپ نے وہ بچہ پکڑا تھا وہ بچہ ڈرتا تھا ڈرتا تھا خوف کرتا تھا پھر میرے سے میں نے چگایا پھر وہ میرے سے پیار کر گیا پھر میرے سے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اچھا اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ سیٹ ہو گیا مہینے کا مطالہ گیا اچھا مہینے کے بعد وہ تیار ہو گیا ایک مہینے کے بعد جا کر وہ سیٹ ہوا ایک مہینہ لگاتار محنت کی یا اس میں آپ نے ایک دو دن چھوڑا مطلب پھر دوستوں کے لیے بہتر یہ نہیں ہوگا کہ وہ چھوٹا بچہ پکڑے ہیں چھوٹا بچہ اچھا ہے چھوٹا بچہ پکڑ گے مہینہ کھانو اس کو سیٹ کرے تیار ہوا مشکین ہوگا چھوٹا بچہ جلدی سیٹ ہوگا یا بڑے بڑا تیتر جو جنگل سے پکڑا وہ جلدی سیٹ ہوتا ہے چھوٹا بچہ جلدی سیٹ ہو جائے گا اور جو جنگل سے پکڑا ہوگا وہ تھوڑا وہ ٹائم لگائے گا اچھا وہ تھوڑا ٹائم لگائے گا وہ تھوڑا ٹائم لگائے گا تو مطلب دوستوں کو آپ کا مشورہ کیا ہے کہ بچہ بچہ آ رہے ہیں ہاتھ کرے چھوٹا چھوٹا بچہ اچھا وہ بچہ ہاتھ کرتے ہیں تو وہ بچہ جلدی بھی سیٹ ہوگا اور وہ سے پریشانی بھی نہیں ہوگی غریب مشکین ہوگا تو آپ نے جو ہے یہ پوری جو آج کا ویڈیو میں جو استاد نے پروسس بتایا امید ہے آپ دوستوں کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی یار ویڈیو آپ لوگ کے لیے میں نے بنائی ہے دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک ٹھوکیں تاکہ استاد کے ساتھ میں بہتر سے بہتر ویڈیوز بناوں اور بہتر سے بہتر چیزیں آپ دوستوں کے سامنے لاسکو تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور میرے محترم استاد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ اللہ نگہ بار خدا حافظ مہربانی